بھائیوں کو نمسکار جے ہند کیسے ہیں آپ میں ہوں راجیس سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجیس گرو جی دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی پی کیسن آپ کو مل جائے گا آپ سبی کو ہاں جوڑ کے ہیپی نیو یئر یعنی نب برس کی آپ سبی کو بہت بہت سب کامنا ہے دوستو جیسا کی ایک جنوری نیا سال آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دوستو پھشت جنوری کو سبی کے لیے امید رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ اچھا ہو اور جو نیا سال آنے والا ہے اس میں ہم سبی سکھ سکھدہ کے سادن جھٹا سکیں لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں مد پردیس میں علپ ماندے سے کام کر رہے مد پردیس کے اتیتی سکھک چودہ برسوں سے پریشان ہے ایک اتیتی سکھک میں دوستو اس کو چاہے سوسائٹ کہیں یا کچھ کہیں دوستو تی ای ٹی یعنی برگتین کی جو پرکچہ تھی اس میں پاس نہیں ہو پایا اور پھیل ہو گیا دوستو اور آتمک سنتولنگ ہو بیٹھا تو اس نے ایک قدم اٹھا لیا لیکن اوم سانتی تو میں کہنا ہی چاہوں گا ساتھ میں اس طرح کا قدم آپ لوگ نہ اٹھائیں مد پردیس کا اتیتی سکھک باستم میں بہت پریشان ہے چودہ برسوں سے سیوا دینے والا سرکاری اسکولوں کے بچوں کا بھبس بنانے والا اتیتی سکھک دوستو سڑک پر ہے جہاں تک مہارا سندھیا جی نے بھی بادہ کیا تھا کہ اتیتی سکھکوں کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے لیکن پھر بھی کچھ اچھا نہیں ہوا لیکن کانگریس پالٹی یعنی کملنات جی نے بادہ کیا ہے کہ پہلی کیابینٹ میں اتیتی سکھکوں کا نیمتی کرن ہوگا دیکھتے ہیں آنے والا سمائے کیا کہتا ہے دوستوں لیکن آپ سبھی کو میری طرف سے راجس سرما کی طرف سے ہیپی نیو یار آپ سبھی جو بھی میرے سبسکرائبر بھائی ہیں اور جرور بتائیے گا کیسے ہیں جہاں تک سکھک پاترتہ پر اکچھا برگ تین کی میرک لسٹ کی بات کرتے ہیں دوستوں اس کو لے کر ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اس کے بعد میں جو ویڈیو آئے گی اس پہ سارا کٹ اوپ اور کوری جانکاری آپ کو بتاؤں گا آج میں اتیتی سکھکوں کے ماندے سے سمبندت اور نیمتی کرن سے سمبندت ابھی ایک ویڈیو ڈالی جس میں اتیتی سکھک جو اتیتی بدوان تھے ان کے لیے آئیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے اس کو لے کر میں نے ویڈیو بنائی ہے دوستوں لیکن یہ سب سے کام چلنے والا نہیں ہے چاہے آئیو سیما میں چھوٹ ہو چاہے سکھک پاترتہ پرکچھا کی بیلیڈیٹی جیون بھرتک ہو جائے اس سب باتیں اتیتی سکھک کے لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتیتی سکھک ہیں صرف اتیتی سکھکوں کی ہی الگ سے پرکچھا ہو جس میں مدھ پردیس کا اتیتی سکھک ہی بیٹھے اگر باستم میں آنے والا چناؤ میں اگر مدھ پردیس کے مکھ منتری جی کو اتیتی سکھکوں کا سہارا لینا ہے تو اس کے لیے یا تو بیبھاگیے پرکچھا ہو یا نیمیتی کرن دوستوں اور ماندے تو ڈبل کا آدیش جلدی سے جلدی کروا دینا ہی چاہیے کیونکہ بہت کم مل رہا ہے اور وہ بھی تین تین چار چار مہینے میں ماندے ملتا ہی نہیں ہے دوستوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن آج ایک میں نے جب ووٹس اپ کھلا تو ایک میسیج مجھ کو ملا اور اس میسیج کو میں نے پڑھا ایک اتیتی سکھک بھائی کا میسیج ہے دوستوں اس میسیج کو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں اور آپ لوگ اس میسیج کو جرور دیکھئے گا کہ کام کا میسیج ہے دوستوں اور میں نے بھی یہی سوچا کہ جب اتیتی سکھک پریسان ہے الپ ماندے سے کام کر رہے ہیں دو دو تین تین مہینے میں ان کو ماندے ملتا نہیں ہے بھائیوں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں اتیتی سکھکوں کے لیکن آج ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے اس کو دیکھئے گا اسکرین پر آپ خود دیکھ لیجئے گا دوستوں اس پہ لکھا ہے سمست اتیتی سکھکوں سے نبیدن ہے کہ ابھی برطمان میں اتیتی سنگٹھن کی طرف سے کوئی بھی آندولن پرستاوت نہیں ہے اور آٹھ جنبری بھوپال جمبوری میدان میں کینی سینہ کا آندولن ہونے والا ہے جس میں اتیتی سکھکوں کی مانگ کو پوری طرح سے کینی سینہ سمرتن کر رہی ہے اتا سب سے نبیدن ہے کہ آٹھ جنبری جن آندولن میں سمست جلوں کے اتیتی سکھکوں کے جلے بلاک کے جیسے بھی بینر اپ لفد ہوں لیکن آٹھ جنبری کے لیے سبھی جگہ سوچنا آئے دیں اور لاکھوں لوگوں کے بیچ اتیتی سکھک کی بھی آواز اٹھائی جائے گی اور سرکار سے جواب مانگا جائے گا کہ ستہ پکچ اور بپکچ دونوں ہی اتیتی سکھکوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب تیسرے پکچ یعنی کینی سے نا جو کہ مد پردیس کے سب سے بڑا سنگٹھن ہے جو آپ کی آواز اور مانگ بھوپال میں رکھیں گے اس لیے اپنے ایمانداری کا پریچے دیتے ہوئے کرتب پالن کرتے ہوئے بھوپال اوست پہنچیں بیدان سوا ستر میں بھی اتیتی سکھکوں کو کچھ نہیں ملا ہے اور چناپ کے بھروسے رہیں گے تو کیول چناپی گھوشنائی ملے گی اس لیے چناپ کے پور بھی اپنی مانگ منبانے کا پریاس کرنے بھوپال جرور اپستت ہو جائیں آجاز سنگٹھن سمن بے سنگرس پاتر سبھی جتنے بھی سنگٹھن ہیں سب کے ہاتھ جوڑ کر نویدان مل کر لڑائی لڑیں بھوپال آ کر آپ کو جیت عوض مل سکتی ہے آجاز سنگٹھن کے دن اگر کوئی سنگٹھن آہوان کرے یا نہ کرے سوہم اتیتی سکھک اپنی سوامی بیبیک سے بھوپال عوض آئیں اور آپ سے چرچہ کر کے خود ہی لڑائی لڑنے کے لیے آنگے آئیں کہ بھوپال سنگٹھن کے بھروسے ہی نہ رہیں جے اتیتی سکھک جے کرنی سنگٹھن اب یہ میسیج مجھے اتنا اچھا لگا ہے اس پر میں آپ کو رائے دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا سجاب لینا چاہتا ہوں آپ کا کیا بچار ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو چودہ برسوں کی جگہ اٹھائیس برس بھی نکل جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے لیے خود پریاز کرنا ہوگا کبھی ایک سنگٹھن آواز اٹھاتا ہے تو دوسرا سنگٹھن دھیما ہو جاتا ہے اس طرح کا اتیتی سکھکوں کا سنگٹھن ہے اور ساتھ میں کرنی سینہ ہے دوستوں اور انہوں نے ہماری آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سکھک بھرتی نہ ہو کر اتیتی سکھکوں کی ہی بھرتی ہو دوستوں ان کا کہنا بھی صحیح ہے اور اس کو لے کر میں سکھک بھرتی سے ریلیٹیڈ ایک اور ویڈیو لا رہا ہوں دوستوں آپ سبھی کیسے ہیں کمنٹس کے مادے ہم سے جرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت بندے ماترم